بہت ناعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکار بدل جاتے ہیں اس کا انگل و ویو بدل جاتا ہے اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے اور وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نتشہ کا مجھے سپرمین والا ڈاکٹ صاحب علامہ اقبال فرماتے ہیں گر تو میں خواہی مسلمہ عزیز تن نیس ممکن جز بقرہ عزیز تن آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال قرآن کریم سے بنیادی نظریات کیا عخص کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تعلیم و تعلیم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے اب نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا بہت لا عمری سے میں قرآن مجید کا تعلیم علم بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں ہائی سکول زمانے سے پھر کالج کے زمانے میں لیکن اس پورے عرصے میں میں اپنا یہ احساس جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں رکھتوں اور وہ یہ ہے کہ عزمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا میرے نزدیک اور کسی پر نہیں ہوا نہ علماء کے طبقوں میں سے اور نہ ہی دانشفروں کے طبقے میں سے لیکن یہ ہے کہ عزمت کا انکشاف جو ہوا جس انداز سے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں عزمت قرآن کے بارے میں ابھی جو شیر آپ نے پڑھا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان سے استن نیست ممکن جذوہ قرآن سے استن اس سے آگے دیکھئے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیش شربندہ تعبیل نئے فاش گوئے ماں چے درد المزمر است این کتابیں نیست چیزیں دیگر است مِسْلِ حَقْ بِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاستُوا زندہ و پائندہ و گویاستو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات زندہ و پائندہ ہے گویا ہے الحی القیوم ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْعَقْرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِرُ یہی کیفیت قرآن کی ہے مِسْلِ حَقْ بِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاستُوا زندہ و پائندہ و گویاستو اور اس سے آگے چلیے چون بجان در رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شود جان دیگر شود جب یہ کسی کے انسان کے ذہن و قلب کے اندر سرائط کر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے ہیز اے چینڈ پرسنل ٹوگیدر فرم ویڈن اس کی باہر کی تبدیلی جو ہے وہ بہت بات کی بارت ہے یہ اندر کی تبدیلی ہے اور جو یہ تبدیلی ہے یہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکار بدل جاتے ہیں اس کا انگل و ویو بدل جاتا ہے اس کے نقدر بدل جاتا ہے اس کی ویلیوز بدل جاتا ہے اور قاری قرآن بن جاتا ہے تو استمباد کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو بنیادی موضوع آتا ہے کہ ڈاکٹر حب لیے جائیں دیکھئے میں سب سے پہلے شمار کروں گا ان کا جو فلسفہ خودی ہے جس کی تعبیر وہ بہت مختلف شد پریشان جو ہے خواب من قصرت تعبیر ہاں کا معاملہ بنا ہے لیکن اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف کی اصل میں ان کے اکشارے جو ڈاکٹر رفی الدین نے کی ہے کہ اس سے مرادشہ ہے کہ انسان ایک ڈول پرسنیلیٹی کا حامل ہے انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی بھی ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے مقیہ حیوانات سے انسان کا یہ بات بہت پہلے شیخ صادی کہہ چکے تھے آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ انسان زیادہ جو ہے یہ عجیب معجون ہے چوچو کا مربع ہے اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے تو یہ جو اصل میں انسان کے اندر کا فرشتہ ہے انسان کے اندر جو روح ملکوتی یہ اصل انسان ہے یہ اس کی انہ ہے یہ اس کی خودی ہے یہ ہے اصل میں جس کو کہ وہ کہتا من یہ وہ ہے اس کی طرف اس بات اور یہ کہ یہ جو سارا مادلی غلاف ہے در حقیقت جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ حیوانی انسان جو ہے اور اس کے زمن میں خاص طور پر جب سید نظیر نیازی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے انہوں نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرس میں بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نے نازل کرے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلسفہ نٹشے سے لیا ہے کوئی برکسان سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے آپ خود کیوں نہیں بتاتے کہ اچھا کالانا میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا تو میں بہت خوش ہوا کہ شاعر مشرق جو ہے وہ مجھے یہ سعادت مخشرا ہے میں وقت معین پر وہاں گیا اور میں پینسل اور کافی لے کے بیٹھ گیا اور فرمایا درہا قرآن مجید نکال لو تو میری ساری جو ہے یہ قرآن مجید کہاں سورہ ہشتر نکالو میرے فلسفہ خودی کی منیاد وہ آیت ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُلْدَاهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں ہوتا اس کی درات تکلیف ہوتی ہے پھن سے نکل آتی ہے دوڑتا ہے علاج کرتا ہے وہ غافل کس سے ہے وہ اصل انسان جو اندر کا ہے جس کے بارے میں مجھے اپنشد کا ایک جملہ بلا ہے بڑا پیار ہے حکمت تو قدیم ہے نا ہر شئے ہے وہاں پہ موجود ہے مین ان اس اگنورنس ایڈنٹیفائیز ہمسیلف یہ ہے اصل ریل سلف اس کو جس طرح اجاگر کیا ہے علامہ اقبال نے واقعہ یہ ہے کہ روح دین کا احیاء اسی کے ذریعے سے ممکن تھا یعنی جو فلسفہ خود کیا آپ نے بات کی وہ اقبال نے نہ لچھے سے لیا نہ برگسہ سے لیا نہ ابن عربی سے لیا قرآن کریم سے لیا اور سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائیے کہ گھرل زندگی میں اقبال کا تعلق قرآن کریم سے کیا دیکھا آپ نے مشہور ہے واقعہ کہ ان کے والد جو تھے وہ بھی صوفی منشت تھے اور کیونکہ شروع سے ہی حضرت علامہ کو قرآن کی تلاوت کی انہوں نے ایک طرح سے عادت ڈالی ہوئی تھی تو اکثر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے اور وہ کہہ کے چلے جاتے لیکن بات نہ کرتے تو اسی طرح ہوتا رہا یہ دو روز چار روز پانچ روز اور ان کا بڑا تجسس بڑھ گیا کہ یہ پتہ نہیں ہے میرے والد مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں میاں جی کہتے تھے ان کو تو میاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں تو ایک دن پھر جس وقت یہ گزر رہے تھے تو ان کو روخ لیا بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ گزر جاتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ آپ سے بات کرنی ہے تو کہنے لیں کہ اچھا میں آج بتا دیتا ہوں تمہیں کہ بیٹا جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے خدا تم سے ہم کلام ہے خدا تم سے ہم کلام صرف یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں اور اللہ ماننے یہ بات اپنے گرہ سے مان لی تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں جو ایک منت اللہ ماننے اس کو اپنے شیر میں بھی واضح کیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کو شاہ نہ راسی نہ صاحب ایک شاہ یہ شیر پہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو تعلق ان کی یہ وابستگی تھی اور اسی سبب مثلا یہ دیکھئے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ پہاڑ بھی اس امانت کو لینے کیلئے تیار نہ ہوئے کوئی بھی نہ تیار ہوا اور صرف انسان ہی تھا تو یہ امانت کے معنی خود ہی کے کرتے ہیں ان کے جو نقاد ہیں مثلا اچ ای آر گب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سند تو اس پر دے نہیں رہے اور امانت کا ترجمہ اپنے طور پر بحثیت اس کے پرسنلیٹی یا شخصیت یا خودی کی امانت کو اس طرح کہہ رہے ہیں اور اس کے مطالق کوئی سند پیش نہیں کر رہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کو یہ اپنے معنوں میں پیش کرتے ہیں بعض تو ان کو کہتے ہیں عربی دانی بشبہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اس قرآنی آیت کے معنی کیا ہے لیکن یہ معنی اپنے طور پر کر جاتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے معنی پہنا دیتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک جاوید نامے میں شیعر ہے مالانہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تو اتنی تعبیریں ہیں جو آگے آنے والی صدیوں میں لپٹی ہوئی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیریں ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق بقول علامہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے اور اس بنا پہ وہ جو انٹرپٹیشن ہے قرآنی آیات کی وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتی رہے گی اور قرآن کریم وہ معززاتی کتاب ہے ظاہر ہے آخری کتاب آخری آسمانی کتاب کہ وہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی فنڈامنٹل موجود رہیں گے زمانے کے اعتبار سے وہ اس کو بھی اپنی اسطلاح میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو عقیدہ جس کا انحصار یعنی بعض مستقل قدروں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہو تو اس قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قیمتی اقدار ہیں بعض ان میں مستقل ہیں وہ نہیں بدل سکتی لیکن اس کے ساتھ ہی بعض تغیر کی عالم میں بھی ہیں اور یہ جس قوم کا سرمایہ ہو ان کی عقیدہ ہو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تغیر بھی ہے جی اور سبات ایک تغیر کو ہے زبانے میں اور انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسان خود جتنا بھی ارتقاء کر لے اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے میں مولانا کو اس کی طرف ان کی توجہ مبزول کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہمہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا نزول یا قرآن کا نزول ایک طرح سے عقل استغرائی کا نزول ہے اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے جو دلائل اپنی طرف سے دے رکھے ہیں اُن میں نہیں وہی ختم ہو گئی کہ وہی آگے پھر نہیں ہوگی جو کہ اخل استغرائی آپ کو آگے اس کا نزول یہ ہے کہ اپنا اپنے کندوں پر یہ بوجھ رکھے آگے چلو تو پھر ساتھ ہی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی دینی پیشوائی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں کہ مذہبی پیشوائیت سے ان کی کیا مراد تھی چونکہ اسلام سے پیشتر جو ادیان ہیں ان میں پریسٹوڈ بھی ہے وہاں یعنی خواہ وہ آپ یہودیت کو لے لیں خواہ عیسائیت کو لے لیں اس میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان یہ اسلام نے ختم کر دی یعنی یہاں پر دینی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے ملائیت کا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے علماء کا جو کردار ہے یا علماء کی جو حیثیت ہے اور جو دین کا جو فریمورک ہے اس میں علماء کی حیثیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا نہیں نہیں وہ تو اس بناہ پر کہ وہ خود ایکوائر کرتے ہیں ایکوائر کرتے ہیں شخص کر سکتا ہے اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَسَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماء کی حیثیت اچھا علماء کے تعلق سے اقبال کیا کہتا ہے لیکن وہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں بنتے ٹھیک ہے وہ بندہ اور رب اس کے درمیان ایک تعلق ہے اچھا اسراد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فلسفہ خودی جو استنباد کیا علماء نے وہ قرآن کریم سے کیا کوئی اور واسطہ کوئی اور جو بہت بڑا الزام جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ علماء بھی الزام لگاتے ہیں تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نیچے کا وہ جو سوپرمین والا جو آپ سب جانتے ہیں تو فلسفہ خودی کلا جو بند ہے مومن کی بات ہوتی ہے اور جو چیزیں قرآن کریم سے علماء صاحب نے کن کن طریقوں سے استنباد کیا دیکھئے یہ جو سوپرمین کا تصور ہے ایسے ہی نیچے کے ساتھ انہوں نے ملا کے رکھ دیا ہوا ہے چونکہ ہمارے ہاں اپنے فلسفے کے جو اسلامی فلسفہ ہے یا اسلامی فکر ہے اس کے متعلق کو زیادہ نالج نہیں ہے لیکن سب سے پہلے تو آپ لیجئے الجیلی کو الجیلی کی عطاب ہے انسان قامل پھر اس کے بعد نے ابن یہ جو فرانس یہ سپانوی مفقر تھے اسلامی ابن باجہ جن کا تصور ہے متواحد کا اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں نیچے کو یہ تو نیچے تو بعد میں آتے ہیں اور اس کے بعد ایک انگریزی بھی مفقر ہے جس کا نام جانسن ہے اس کا کانسپٹ اوور مین کا ہے سو اوور مین سوپر مین انسان کامل متواحد یہ متواحد اور انسان کامل تو تصورات ہی اسلامی ہیں یہ اسلامی فکر ہے فلسفہ ہے اس میں یہ تصورات آتے ہیں یہ جو اقبال کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ بہت حد تک اسلامی نویت کا ہے اس کا کوئی تعلق نیچے کے یعنی کہہ لیجئے ملہدانہ تصورات سے اس کا کوئی تعلق یا وہاں بسری نہیں بلکہ علامہ کا خیال تھا اور نیچے کی اگر آپ حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا انجام بالاخر وہ ہو گئے تھے ذہنی طور پر ذہن مختال ہو گیا تھا تو اسی قیفیت میں ان کی وفاد ہوئی لیکن نیچے کے ہاں اقبال کا تصور یہ تھا کہ یہ مجیوب ہیں اور یورپ میں صرف ایک ہی اگزامپل ہے جس کو آپ مجیوب کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی گمراہی کا سبب وہاں کی میٹیریلزم یا اس کی انوارمنٹ تھی ٹھیک اچھا ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے راک صاحب علامہ اقبال حقیقت جسے سوپر مین کہا جائے یا اور مین کہا جائے یا انسامین کامل کہا جائے اقبال نے اس کے لیے مرد مومن مرد مومن اچھا ایک مطلوب میں آ رہے ہے قرآن کریم کا انسان کو میں خصوصیات کیا ہونی چاہیئے اور معاشرہ وہ معاشرہ جو دین تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی جو اقبال نے کیا لیا لیکن اقبال نے ایک بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ جو مذہب میں ریچولیسم آ گیا تھا اس کی بجائے ہٹ کر اللہ کی محبت کی اوپر فوکس کیا ہے جیسے کہ ان کے جو مرشد معنوی تھے کہ شاد باد عشق خود سعودائے ماں اے تبیب جملہ اللہ تھائے ماں اسی طرح اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہوت شرودی متقدہ تصورات متقدہ تصورات اور یہاں تک کہا ہے کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات کہ انہوں نے ان رسوم اور عبادات ہی کو اصل معبود بنا لیا ہے اصل شہ اللہ کی محبت اللہ کا عشق وہ جو خودی اور خدا کے درمیان نشتہ ہیں روح اور اللہ تعالی کی ایک ہے انائے صغیر جسے وہ کہتے ہیں جو دی فائنائٹ ایگو جسے کہ انہوں نے اپنے ختمات میں لفظ استعمال کیا انسان دی فائنائٹ اور ان فائنائٹ ہیگو یہ اب ایک دوسرے کے مقابل آ کر ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ایسنس پریئر کا دعا اس کا نام اچھا نمبر دو پھر انہوں نے جو دین کے اندر مختلف جو اس کے ایسپیکٹس ہیں پولٹیکو سوشو ایکنومک اب اس پر مثلاً سیاسی نظام میں سروری زیبہ فقط اس ذاتیں بے ہمتاکو ہے نلک کیا نلیفائی کر دی سوورنٹی بلانگ سی گاڈ گاڈ انسان کے لیے تو باستری جنسی ہے خلافت ہے سوورنٹی نہیں اسی طریقے سے نیشن سٹیٹ کا جو تصور آ گیا تھا اور وہ گویا کہ ایک آسمان سے اتنی ہوئی ایک وحی کی طرح جو اختیار کر دیا گیا جس لفقی وطنیت کی اس دور میں میں اور حجام اور حجام اور ساتین بنا کی رویش لطف و ستم اور دہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس طرح ملکیت تامہ مصرف اللہ کی ہے انسان جو ہے تم تو در حقیقت یہ مطائے من داؤ ملک خدا یہ ملکیت تو اللہ کی ہے اور یہ بات میں شیخ ثانی کہہ چکے تھے کہ در حقیقت جو ہے جو کچھ ہمارے پاس یہ کیا ہے اللہ کی امانت یہ امانت چند روزہ نزدِ ماست در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست تو اس کا پھر اقبال نے جو نظام بنایا ہے کس نہ باشد در جہاں محتاج کس نکتے شرع مبین اسلامی ریاست جو ہے وہ کفالت کا ذمہ لے ہر فرد کی ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد کسی فرد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو اس کی نفع کرنے کے لیے در حقیقت پورا نظام جو ہے نظامِ معاشی اور سود کی جو شناعت کا اظہار اقبال نے کیا ہے مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی سود سے وہ نفرت نظر نہیں ہے آئی جو علامہ اقبال کے ہاں ہیں